تو کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کے کوئی ملاقات ہے یا کبھی کوئی اکٹے کھیلے کہیں نہیں میں ایک آج چارٹی میچ کھیلا ہوں اچھا ایک آج چارٹی میچ کھیلا ہوں ان کے ساتھ عمران بھائی شوقت خان نے ان کے جب چارٹی میچز ہو جائے تھے تو کرکٹ سٹار اور شعبیس کا جو ہوتا تھا فلم سٹار ان سے آپس میں دو چار میچ کھیلے ہوں میری کوئی اتنی زیادہ انٹریکشن ان کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں تھی ہاں ایوری ناؤن دن کہیں پروگرام میں ادھر ادھر کہیں کرکٹ کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہاں ملاقات ہوتی تھی جم میں کبھی مل لیتے تھے یہاں پہ لاہور میں ایک جم تھا یہاں بھی ملاقات ہوتی تھی یار میری تو میں اپنا جب پروگرام اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی جب کرتا تھا تو میں ہمیشہ لوگوں کو کچھ الفاظ جو ہے میں ان کو ان کے سامنے رکھتا تھا پوری دنیا کے ساتھ محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو دوستی کی جیت ہو دشمنی کی ہار ہو امن کی جیت ہو لڑائی کی ہار ہو دعا سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں ساری انسانیت کے لئے پاکستان دی بھئی پوری دنیا کے سارے انسان ساری انسانیت کے لئے دعا کرو کہ سارے کے سارے مزے سے زندگی گزارے کوئی دکھدر تکلیف میں نہ ہو سب کا اچھا ہو کیا کہتے تھے پنجاب سب تک پھلا دے سب تک پھلا سب دے خیر کیا ہو جیگا کوئی کسی کو جناب آپ نیچہ لگا دو کسی کو رولا دو کسی کو مار دو کسی کو جناب نقصان پھنچا دو یہ کون سی جیت ہے بھئی یہ کون سی عزت ہے کون سی عزت ہے یہ کون سی کامیابی ہے سارے انسان مزے سے رہے سارے انسان خوش رہے سارے انسان جو ہیں وہ مسے دار زندگی گزارے پیار محبتیں بٹ رہی ختم مور کیا یا آپ نے یہ بڑے خوبصورت بات کی اور اسے سے میں اگلا سوال بھی نکل آیا کہ انسانیت کی ہمیں فکر کرنے چاہیے آپ اس طرف کیسے آئے تبلیغ کی طرف اور اس سیسل میں لانے والا کون تھا کوئی آہستہ آہستہ آئے یا شروع سے ہی تھا اور پھر تھوڑا سا آبستہ میرے والدین بہت اللہ والد تھے اور یقین کرے ابھی ظاہری شکل تو نظر آ رہی کہ میں جناب بہت اچھا بچہ ہوں بہت نیک بندہ ہوں کوشش کر رہا ہوں ہوں کچھ نہیں اندر سے بلکل کھوکڑا ہوں اللہ مجھے اچھا بنا دے اللہ مجھے نیک بنا دے میرے والدین بہت اچھے تھے بہت متقی تھے بہت اللہ والے تھے تحجد گزار تھے پانچ وقت کے نمازی تھے میرے والد صاحب نے حلال کی کمائی کبھی جو ہے نہ ان کو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا غصہ کھاتے ہوئے دیکھا نماز بڑھتے قرآن پڑھتے والدہ کو والد صاحب کو دیکھا تو وہ جو دیکھا وہ اندر تو تھی بلکل تو پھر پلاس تبلیغ والے آگئے انہوں نے پکڑا انہوں نے وہی سبق وہی باتیں کی جو صرف یاد دہانی کر رہا یاد دہانی کر رہا تو وہی تھی تو ہوا یہ کہ جب میں گیا تو یقین کرے میرے والد صاحب ہوت ہو چکے تھے تو میرے ذہن میں دل میں ہی آتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اچھا انسان بنوں کل کو اللہ یہ فرشتوں کو کہ دیکھو یہ مشتاق احمد کا بیڑا ہے جو اچھا انسان ہے اور میں یقین کریں مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ کے لیے کہ کل کو یہ کہیں کہ یہ ان کی تربیت کر کے گئے یہ اچھے لوگ یہ اچھے بچے اس نے مجھے ایک تو سوچنے پر مجبور کیا کہ نیاد حق بنتا ہے میرے والدین کا کہ میں اچھا بچا بننے کی کوئیش کروں اچھا مسلمان بننے دوسری بات یہ تھی کہ جب میں گیا نا تین دن جماعت میں اس نے تو مجھے 360 ڈگری کا جو نا ٹائن ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو امیر صاحب جنہوں نے کہا ساکلین بیٹا کلمہ جو ہے نا وہ تین طرح کا ایک طرح کا نہیں ہے میں نے کہا تین طرح کا میں سوچ میں پڑھ گیا میں نے کہا یہ کوئی گڑ بڑ بات کرنے لگے کلمہ تو یہ کی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہنا نے کہا بولو آگ میں نے کہا آگ کہتے ہیں آگ کی تصویر بنا دو شیر کی تصویر بنا دو تو یہ نقشی آگ ہے نقشی شیر ہے بلکہ کہتے ہیں آگ کو جب چھو گے تو کیا ہوگا میں نے کہا ہاتھ جلائے گی کہتے ہیں شیر ادھر سے آئے گا کیا ہو میں نے تو خوف آ جائے گا کہتے ہیں یہ یہ ہے حقیقی آگ اور یہ ہے حقیقی شیر کہتے ہیں اسی طرح کلمہ تین طرح کہیں لفظی نقشی اور حقیقی کلمہ پڑھا الحمدللہ ہم مسلمان سوا ملے گا یہ لفظی کلمہ ہے اور کلمہ لکھ کے دیواروں میں ٹانگ دیئے یہ نقشی کلمہ ہے کہتے ہیں جیسے آگ کو چھو آگ نے جلایا شیر آیا خوف آیا یہ حقیقی آگ اور حقیقی شیر کلمہ جس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ستہ رنبیہ ہے اس کی حقیقت کیسے پتا چلے گی تو وہ فرمانے لگے کہنے لگے دیکھو بیچ ہے اس کو زمین کے اوپر رکھ دو کچھ نہیں ہوگا زمین کے نیچے جائے گا تو درخت بن جائے گا بے شک زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا سو سال پڑھا رہے کہتے ہیں زمین زبان کے اوپر کلمہ ہوگا تب آپ ملے گا حقیقت نہیں ملے گی تو زبان سے دل میں اتار ہوگے تو یہ ساری حقیقت کھلے گی کہ یار یہ آسمان دیکھو بغیر پلر کے بنا ہو ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں پہاڑ ہے اپنے آپ کو دیکھو گے اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کو اپنے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھو گے دن اور رات کا نظام دیکھو گے پھر حقیقت کھلنی شروع ہوگی کہ یار کوئی ہے طاقت جو پوری کائنات کو چلا رہے پھر کہنے لگے کہ دیکھو جو بیچ ہے اس کے اندر ایک پورا درخت ہے تو کہنے لگے یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر پوری کائنات ہے زمین میں جاتا ہے درخت بنتا ہے اسی طرح زبان سے دل میں کلمہ جائے گا پھر اس کی حقیقت کھلے گی پوری کائنات کی حقیقت کھلے گی یہ اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا ایک تو یہ تھا نا کہ میں اپنے والدین کہ اچھا بچہ اور پھر یہ ہے کہ تھوڑنے سے ایک جاد دہا نہیں ملی تو تو اس نے پھر جو ہے ذہن کو مائل کیا